ایپیل میں سٹھا کھیلنے والوں پر کانپور پولیس لگاتار کارواہی کر رہی ہے پولیس سٹھے باج کی سٹھیک جانکاری ملی جس پر ایس پی ویسٹ اور ساؤت کے نیتوت میں فجل گن پولیس نے ایک ٹیلی کوم میں چھاپے ماری کی جہاں سے ساتھ سٹھے باج اصوک کمار گپتہ، اصوک شیوکانی، ارف ببلو، افشی گپتہ، مہنجی سنگھ، ارف لکی، پرمندر شنگ، ارف سالو، سورب گپتہ اور نصیم احمد کو گرفتار کیا ان کے پاس سے 35 لاکھ روپیہ برامت کیے موبائل فون دس ایک لیپ ٹاپ، ایک ائر ڈائری، رجسٹر ملا، ساتھی ویدیش کرنسی بھی برامت کی ہے آن لائن سٹھا لگواتے تھے، آئی ڈی پاسوارڈ، وارس اپ اور وارس اپ وائس کال اور چیٹ کے مادیم سے سٹھا لگواتے تھے ڈی آئی جی نے بتایا کہ لگاتار آئی پیل میچ میں سٹھا لگانے والے اور کھلانے والے پر کاروائی کی جا رہی ہے اس کرم میں فجل گن سے سٹوریوں پکڑے گئے ہیں، لاکھ روپیہ برامت ہوئے ہیں ان سبی پر آپ گینگسٹر کی بھی کاروائی کی جائے گی یہاں پہ آن لائن گیمبلنگ کروا رہے ہیں، آن لائن سٹھا کروا رہے ہیں چاہے وہ آئی پیل کو لے کر یا اور ایپس کے مادیم سے ان کے خلاف لگاتار ایس پی ویسٹ، ایس پی ایسٹ، ایس پی ساؤت، ایس پی ایسٹ سب کے چھتر میں ہم لگاتار پریاس کر رہے ہیں کہ ایسی جو بھی انفرمیشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں ان پہ ایکٹ کیا جائے پہلے بھی کئی ان کے گینگ میمبرز اور کئی گینگز الگ الگ پکڑے گئے ہیں جن کے پاس سے کافی بڑا کیش کا ماؤنٹ برامت ہوئے ہیں اسی کڑی میں آج بھی ایک آئی پیل کے گیمبلنگ کروانے والے ساتھ افیقت پکڑے گئے ہیں ان کے پورے گینگ کے اور بھی صدر سے ہیں جن کے خلاف کاروائی کی جائے گی ان کے قبضے میں سے 35 لاکھ کچھ سزار روپے برامت ہوئے ہیں کچھ موبائل برامت ہوئے ہیں کوچھ ان کے ریجسٹرز جو یہ منٹین کرتے ہیں وہ برامت ہوئے ہیں اور یہ ایپ کے مادیم سے بھی آئی پیل کلواتے ہیں اور اس کے علاوہ ویسے بھی نمبر لے کے آئی پیل کے میچز کے اوپر یہ گیمبلنگ کرواتے ہیں اور اس میں کئی لوگ اور بھی انوالڈ ہیں ان سب کے خلاف بہت سکتی سے کاروائی کی جائے گی ان کے کچھ سدرسیوں کا پور میں بھی اپرادی کی تیاس رہا ہے اسی گیمبلنگ اور سکتے کو لے کر اور اس کے علاوہ لوگوں کے پیسے لے کے اور اس کے بعد ان کو واتس نہ کرنا اس طرح کے اپرادوں میں پہلے سلپت رہے ہیں یہ لوگ اور اس کے علاوہ ان کے پاس سے جو چیٹنگ ملی ہے اس کے مادیم سے ہمیں اور ان کے جو سدرسے ان کے خلاف بھی کاروائی کرنے میں مدد ملے گی گیمبلنگ ایکٹ میں تو ان کے خلاف کاروائی ہو ہی رہی ہے اس کے علاوہ صحیح سمجھے پر پر ٹائم پر ان کے خلاف گینکسٹر ایکٹ میں بھی کاروائی ہوگی اور ان کی جتنی اس طرح کی سمپتیاں جو سنگیان میں آئیں گی جو اس عبیت دندے سے انہوں نے ارجیت کی ہیں وہ بھی ان سمپتیوں کا جبتی کرن یا کرکی کرنے کی کاربھائی بھی کی جائے گی جو ویڈیسی کرنسی برامت ہوئی ہے یہ کتنے دیتوں کی ہوئی ہے اگزیکٹلی وہ میں ڈیٹیل میری ٹیم آپ کو دے دے گی لیکن کچھ جیسے پہلے بھی یہ جب لوگ پکڑے گئے تھے اس میں کچھ نیپالی کرنسی برامت ہوئی تھی اس میں بھی کچھ کتنے کنٹریز کی کرنسی برامت کی حالانکہ ماؤنٹ چھوٹی ہے لیکن کتنے کنٹریز کی ہے وہ میری ٹیم آپ کو ایکسپلین کر دے گی بعد میں ڈیٹیل میں بتا دیں دیکھیں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو ہمیں آگے لنک کرنا پڑے گا کی کس کارن سے کرنسی اویلیبل ہے میبھی فورن ٹریبل کے کارن کرنسی اویلیبل ہو ضروری نہیں کہ وہ فورن کرنسی اس گیمبلنگ کے مادیم سے اجیب کی گئی ہے لیکن فورن کرنسی ان کے جو کیش کر رہتے ہیں چین وہ اس میں بھی فورن کرنسی تھی لیکن ان کنٹریز بے جا کے کھلانا that is something like اس کا کوئی ایبیڈنس ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن میبھی جیسے ایکسچینج کرتے رہتے ہیں لوگ فورن کرنسی لیگلی اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ایسی کوئی چیز سنگیان میں نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں اللیگلی کہ فورن ایکسچینج چینج کرنے کا کام کرتے ہیں تو اس میں ہماری ٹیمز انکوائر کر رہی ہیں انٹیروگیٹ کر رہی ہیں اگر وہ کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس کی بھی دارہوں میں کاروائی ہوگی